موسیقی کیسلک کیتریڈل فیصل آباد میں سال کے چوتھوے اتوار کے موقع پر ریبن فادر آبی تنویر بکر جنرل فیصل آباد ڈیلسز کی قیادت میں پاک ماز کی اقدس کروانی گزرانی گئی اور ملک کی ترقی خوشحالی امنہ سلامتی اور ضرورت مندوں کے لئے خصوصی دعائیں مانگی گئی فادر آبی تنویر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انجیل مقدس کے مطابق ہمیں اپنا بھروسہ صرف اور صرف خدا پر رکھنا چاہیے جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ممبارک ہے کیونکہ ہمارا خدا محیہ کرنے والا خدا ہے ہر بب تو اس ماہی آفتہ مشینری ہے ہم پاک روح سے مساک کیے گئے ہیں اور خداوں کی محبت اور مشین کو جال رکھنے کے لئے چننے گئے ہیں خدا محبت ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے جسو کا محبت اور امن اسلام تھی کا مشین ہے ہم نے اس مشین کو چارے رکھنا ہے جو خدا نے ہم کو محیہ کیا ہے اس کے لئے شکر ادا کریں اور فکر کریں اس مقابل ریبن فادر آبی تنویر کی بھر ریبن سیسٹر نسرت صادق نے بھی پاک ماس میں شمولیت اختیار کی پاک ماس کے آخر میں ریبن فادر آبی تنویر نے مومنین کو مقدس طومہ رسول کی عید کی مبارک بات پیش کی ماتلی ٹنڈو گلام علی روڈ جبار پٹرول پم کے سامنے وحید آباد کلونی میڈکیٹی کی کوشش کے دوران مزاحمت پر سولہ سالہ لڑکا قتل تفصیل کے مطابق ماتلی کی وحید آباد کلونی نے ایک گھر میڈکیٹی کی نیت سے ناملوم ڈاکو داخل ہوئے جس پر گھر والوں کے مزاحمت پر سولہ سالہ لڑکے پاون کمار ولتھاشو کولہی کو فائر کر کے قتل کر دیا قتل ہونے والی نوجوان کے والد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ وقت پہلے ہم نے وحید آباد کلونی میں گھر بنوایا تھا دا تقریباً تیم بجے ناملوم ڈاکو ہمارے گھر میں داخل ہوئے جس پر ہم لوگنین سے جاگ گئے اور میڈے بیٹے نے مزاحمت کی جس پر ایک ڈاکو نے میرے جوان بیٹے پر فائر کر کے قتل کر دیا دوسری طرف اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش کو تحویر میں لے کر سبل ہسپتال ماتلے پہنچایا جہاں ضروری کاربائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کی لاش گھر پہنچنے پر اتحرام مچ گیا آخر اطلاعات تک واقعہ کا کیس داخل نہیں ہوا نائم یاکوب گیل انچارج آر سی سی ریسرچ اور کوارڈینیشن سیل سب آفیس دس منورٹی ونگ وسطی پنجاب و صدر پی 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 منورٹی ونگ فیصل آباد سیٹی نے کہا ہے کہ میں پاکستان پپلز پارٹی کا ادنا کارکن پارٹی کی آلہ قیادت آسیف علی زرداری چیڈمن بلاول بھٹو زرداریت خصوصی طور پر سینئے رہنمہ پاکستان پپلز پارٹی انچارج آر سی سی ریسرچ اور کوارڈینیشن سیل بلاول ہاؤس کراچی سینئے رہنمہ پاکستان پپلز پارٹی اور انچارج آر سی سی وستی پنجاب سعید سادھ حسین شاہ رہنمہ پاکستان پپلز پارٹی اور انچارج سی سی یورپ نسیم چیما کا تہدل سے شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری پارٹی خدمات کو منتے نظر رکھتے ہوئے مجھے آر سی سی ریسرچ اور کوارڈینیشن سیل سب آفیس دس منورٹی ونگوستی پنجاب کے لیے انچارج منتقیب کیا اور مجھے سے ادنا کارکن اور وستی پنجاب کی اکلیتوں کو آر سی سی میں نمائندگی دے کر ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ پاکستان بھی بس پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو اقلیت اور اقلیت کارکنوں کو ہر سطح پر نمائندگی اور عزت دیتی ہے نائم یاکوب کیل نے مزید کہا یہ خدا نے چاہا تو پہلے کی طرح اب بھی ہر فارم پر پارٹی کے لیے اپنے خدمات سر انجام دیتا رہوں گا اور بھٹو عظم کا پرشار کرتا رہوں گا سکھ فور جسٹس کے زیرے تمام دنیا بھر میں مقیم سکھ خالستان کے قیام کے لیے ریفرینڈم کا انقاط کر کے خالستان کے حق میں ووٹ ڈال رہی ہیں اس سلسلے میں آج اٹلی کے دار الحکومت روم میں ریفرینڈم کا انقاط کیا جا رہا ہے اٹلی کے مختلف شہروں میں تقریبا دو لاکھ سکھ مقیم ہیں اٹھالہ سال سے زائد عمر کے افراد جن کا تعلق انڈین پنجاب سے ہے وہ اپنے شناک دکھا کر ووٹ ڈالنے کی اہل ہیم ووٹ ڈالنے سے پہلے تین جگہوں پر شناکت اور عمر کی حوالے سے تصدیق کے بعد بوٹر ووٹ ڈالتے ہیں اس موقع پر بولنگ سٹیشن کے باہر خواتین اور مردوں کی ہاتھوں میں خالستان کی ازادی کے پوسٹر بھی موجود ہیں ووٹنگ میں حصہ لینے والوں کا مطالبہ ہے کہ بھارت خالستان کو ازاد کرے اور اقوام عالم بھارت میں سکھوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹیس لے یا اپنا جبری قبضہ ختم کرے تاکہ خالستان کا قیام عمل میں لائے جا سکیں یاد رہے کہ سویزل لینڈز میں ساتھ یورپی ممالک میں خالستان کے حوالے سے ریفرینڈم کی ووٹنگ ہو چکی ہے اس موقع پر سکھوں کے الگ بطن خالستان کا نیا نقشہ بھی جاری کر دیا گیا جس میں نہ صرف پنجاب بلکہ ہریانہ، ہماجل پردیش، راجستان اور یوپی کے اکثر اصلاح کو بھی مجوزہ خالستان میں شامل دکھائے گیا ہے ریفرینڈم کے نگرانی بینل قوامی گیر جانبادار اداری کر رہے ہیں سکھ ووٹرز کا کہنا تھا کہ ہندوستان سے ازاری کی بنیاد رکھی جا رہی ہے انہیں اپنا گھر خالستان چاہیے اس پر سکھ لیٹروں کا اگرنا تھا کہ بھارتی دباؤ کے باوجود یورپی حکومت نے سکھوں کو خالستان کے لیے ریفرینڈم کی اجازت دیر سکھ پہمہ پرمجیت سے بما نے کہا ہے ملک خالستان ریفرینڈم سکھوں کا جمہوری حق ہے اور ہم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پینل قوامی قوانین کے تحت ووٹ کے ذریعے پینل قوامی اداروں اور مالک کو اپنے فیصلے کے حوالے سے اگاہ کر رہے ہیں رانی پورٹ سے آٹھ سالہ عدیش کمار بازیاب کروا لیا گیا ڈاکٹر لالچند اکرانی ایم پیو سیدر پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ سندھ نے کہا ہے کہ مطلقہ داروں سے رابطہ کر کے بچے کو جلد از جلد بازیابی کی یقین دہانی کروای تھی جو آج بازیاب کرا لیا گیا ہے اور اب واقعے میں ملوث اناثر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ڈاکٹر لالچند نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اکلیتی برادری کی حقوق اور تحفظ کی علمبردار ہے اور جب بھی اکلیتوں پر مشکل وقت آیا ہے تو پیپلز پارٹی کے نمائدوں نے عملی طور پر ان کے مسائل سنیں اور حل کیے ڈاکٹر لالچند نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اکلیتوں کے ساتھ ہر باقعے کا فوری نوٹس لیتے ہیں اور ان کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے چار اوزہ تربیتی وارک شوپ کا احتمام دنگا گلی میں کیا گیا جس میں پاکستان بھر سے مسیحی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے شرکت کی تربیتی وارک شوپ میں سینئر صحافی صدوک صائد ایمینویل سیڈ فراز اور آشر لیاقت نے بطور تربیت کار صحافیوں کی رہنمائی کی وارک شوپ میں مسٹر آشر لیاقت صحافتی کے بنیادی اصولوں صحافتی اخلاقیات اور صحافتی اصولوں بارے اگاہ جبکہ مسٹر ایمینویل سیڈ فراز نے جدید صحافت تحقیقاتی ریپورٹنگ فیچر رائٹنگ پر پرینٹ میڈیا کے سٹوریز کے حوالے سے وارک شوپ نے شرکت کرنے والے صحافیوں کو اگاہ کیا جبکہ سینئر صحافی صحافی صحیح نے کمزور تبقات حساس ایشوز اور اقلیتوں کے مسائل بارے ریپورٹنگ کے اصولوں بارے شرکہ کو اگاہ کیا وارک شوپ میں بیشپ اور پشاور بیشپ ہیمپری سر فراز پیٹر نے خصوصی طور پر شرکت کی اس موقع پر اظہار اکھیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بھر سے مسیحی صحافیوں کا ایک پلائٹ فرم اکٹھا ہونا خوش آئند ہے صحافی جہاں پر معاشرتی برائیوں کو اجاگر کرتے ہیں وہاں پر یہ امن کے بیامبر بھی ہوتے ہیں مجھے یقین ہے سی جے اے پی کہ پلائٹ فرم پر اکٹھا ہونے والے یہ مسیحی صحافی پاکستان کے سوفٹ امیج کو سامنے لاکر ملکی ترقی اور استحقام کا سبب بننے کی تربیتی وارک شوپ کے اقتدام پر صحافیوں کے پنگالہ کا اتمام بھی کیا گیا اس موقع پر سی جے اے پی کے چیف ارگنائزر اور تربیتی وارک شوپ کے منتصم کاشیف نواب نے کہا ہے کہ اس تربیتی وارک شوپ کے انقاد کم اقصر مسیحی صحافیوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے کیا گیا تھا مسیحی صحافیوں کے لیے اس طرح کی وارک شوپ اور پروگراموں کا انقاد جاری رہی گا مسلم لیگ نون میں نورٹی ونگ کا زلہ صدر شراب کی بھاری مقدار سمیت پولیس کے ہتھے چڑ گیا منشیات فروش مشتاق گل سے ولائیت شراب کی بڑی تعداد نے بہت نے برامت ہوئی جو کہ وہ نون لیگ کے بڑے اہدے دار کو عید کے لیے شراب کی سپلائے دینے جا رہا تھا کناکے پر پولیس نے پکڑ لیا مسلم لیگ نون میں نورٹی ونگ کے صدر کی گرفتاری پر لیگی آلہ قیادت بھی متعلق ہو گئی نون لیگی ایم این اے ایم پی اے کی پولیس سے معاملہ دبانے کی سفارشیں بھی کام نہ کر سکی سرگودہ پولیس نے منشیات فروش مشتاق گل کے خلاف مقدمہ درش کر لیا اور نون لیگی منورٹی ونگ کے صدر کی نون لیگی آلہ قیادت کے ساتھ تصاویر بھی منزل عام پر آ گئی یاد رہے کہ منشیات کا کاروبار کرنے والا مشتاق گل سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے کے باعث پولیس کی دسترس سے باہر سمجھا جاتا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما امیدوار برائی صوبائی اسیمڈی پاسٹر راول ایم جویل نے کہا ہے کہ مسیحی بچوں کی آلہ ایجوکیشن کے لیے تمام طرح وسائل بروی کارڈ لانے کے لیے پورا عظم ہیں جب ہمارے بچے آلہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو قوم ترقی کی راہوں پر گامزان ہوگی انٹرنیشنل سطح پر آلہ تعلیم کی حصود اور جدیر تکنالوجی پر گریفت کو مضبوط کرنے کے لیے حکمت امنی تیار کر دی گئی ہے تاکہ مسیحی بیٹیوں کو تعلیم کی حصود میں بہتر مواقع میں اثر آسکے ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونیم کونسل پکا گڑا کی پونسٹر تارسیز جوید سے ان کے رہائش کا پر ملاقات کے دوران بتبو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر معروف شایر فرانسیس سائل اور جرنلیس جاوید بھول بھی موجود تھے پاسٹر راور ایم جویل نے دہا ہے کہ اپنی قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھرپور جدوجہت کر رہے ہیں اور بنیادی مسائل کے حد کے لیے منتقیت ہونے کے بعد اسمبلی میں بھرپور آواز اٹھائیں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان مسلمی قنون ہی ایسا پلائٹ فارم ہے جو مسیحوں کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے تارسیز جوید نے کفتلوں کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوان قیادت ہی ملکی اور مسیحی قوم کی باغ دور کو سنبالنے میں مصبت کردار ادا کر سکتی ہے مسیحی نوجوانوں کے بہتر مستقبل کی سوچ رکھنے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ہماری ہم دردیاں بھی شانہ بشانہ ہیں اس موقع پر دونوں رہنماوں نے مسیحیوں کی ترقیوں خوشحالی کے لیے آگے بھرنے کی ضرورت پر زور دیا اینے 240 سندھ کونسل کے ممبر ناصر رحیم لودھی نے یو سی نو وارڈ تین اور وارڈ شار کا دورہ کیا اور علاقہ مکینوں سے ملاقات کی اس موقع پر ان کے ہمراہ پیپلز پارٹی وینور ٹی ونگ پی ایس اکسو چوبیس کے صدر عارف عاشق بھٹی فرانسی سی جلال صداقت گوری بھی موجود تھے اس موقع پر ناصر رحیم لودھی نے یو سی نو کے نامزد چیئرمن آصف طبصم اور وائس چیئرمن مشتاق احمد بارڈ تین کے نامزد کونسلر نور عالم سے بھی ملاقات کی اور بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر بات چیت کی اور الیکشن تیاریوں کا جائزہ لیا اس موقع پر ناصر رحیم لودھی نے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ الیکشن میں عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے پورے کرنے کی کوشش کریں گے موسیقی